نو نماز باطل ایک یہ نماز باطل ہی پڑھ رہا ہے اگر یہ کہا ہے تو نماز باطل ہے میں تو معمولی موم میں کوئی ضرار وغلہ ہو تو وہ عدر رہ جائے نماز باطل نہیں ہو کتنی لیزیں ہوگے ہی دس چیزیں جو نماز کو باطل کرتی ہیں گیاروی چیز نماز کی رکاتوں میں شیک کریں شیک کر لیں اب یہاں شیک کی کئی صورت ہے جو نماز کو باطل کرنے والا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو شیک ہوتا ہے حجر کی نماز میں جو کی دو رکات ہیں حجر کی نماز میں جو جس شیک ہو جائے نماز باطل ہے ایک مغرب کی نماز میں شیک ہو جائے کون کی رکات ہیں نماز باطل ہے واقعی چار رکات ہیں تین نمازیں ہیں چار رکات ہیں ان میں سے پہلی دو رکاتوں میں شیک ہو جائے کہ پہلی ایک ہے دوسری ہے پہلی ایک ہے تیسری ہے ٹھیک ہے پہلی دو رکاتوں میں شیک ہو جائے تدبی نماز باطل ہے ٹھیک ہے یہ تین اور چوتھا جہاں شیک ہو جائے کہ پتہ ہی نہیں جدہ کون سے رقاط ہے اے چار رقاطھ نماز پتہ ہی نہیں جدہ کون سے رقاط ہے تد بھی نماز کیا ہوگی نماز کی رکاطوں میں نماز کیا ہو جاتی ہے کتنی سے ہوگی نماز اور باروی چیز یہ ہے جس سے نماز بافتل ہو جاتی ہے اگر انسان آمدن jáمدن جان بوچ کا اپنی مرسی میں اپنے احطیام میں یاد ہوتے ہوئے نماز میں کمی اور زیادہ کی کر لیں ایک لوگوں زیادہ کر لیں یا ایک رکوع کم کر لیں ایک سہدہ زیادہ کم کریں الحمدر یا پڑھے نا یا الحمدر دولہ بڑھے حمدر جان بوس کر اگر کمی اور زیادتی کرے تو اس کی نماز کیا ہوگی باہن ہے لیکن اگر وہ بھول کے کرتا ہے اس کو یاد نہیں ہے اس نے ایک سہدہ زیادہ کیا اس کو یاد نہیں ہے اس نے آرام نہیں پڑ پڑے اس نے رکوع میں ذکر نہیں پڑا تو واجبات میں سے اگر اس طرح ہو جائیں تو نماز واجب نہیں ہو گی لیکن اگر وہ کرے ارکان نماز میں سے ارکان نماز میں سے امدن رکو کو زیادہ کر لیں بھول کر رکو زیادہ کر لیں یا بھول کر رکو ہی نہ کریں تقبیل ہی نہ چاہے تو نماز باطل ہو جائے ارکان میں سے کوئی بھول جائے نماز باطل یا چھوڑ جائے تب بھی باطل لیکن واجبات میں سے اگر چار بھول کے قرمی زیادہ دی کر لیں تو نماز باطل ہے بھول کے قرمی پر نماز باطل اب وہ بار میں آئے گا کہ کن کن جزوں کے لئے کیسے جیسا ہوگا ہے یہ ہوگی جناب نماز کے کو باطل کرنے والی چیزیں اب ایک دفع یہ ہے کہ انسان نماز میں خانستا ہے یا نماز میں دکار رہتا ہے دکار آگا ہے یا خانسی آگا ہے تو کیا نماز باطل ہوگی تو کہتا ہے نماز باطل نہیں ہوگی اگر امدن بھی خانسے امدن بھی وہ دکار دے رہے تب بھی اس کے نماز باطل نہیں ہوگی لیکن اگر وہ آخ کرتا ہے آخ یا آخ یہ آخ اور آخ جو ہیں یہ دو غروب ہیں ان کا مطلب نکلتا ہے ان کا مطلب یہ کو تو کوئی تغییر ہو رہی ہے اسے کوئی درد ہو رہا ہے اس کے پاس وہ آخ کرتا ہے یا آخ کہتا ہے تو اس کے نماز باطل ہو جائے گی اگر آخ آخ اور آخ کریں لیکن اگر خانسے اور دکار دے تو نماز باطل نہیں ہوگی شیخ مانسے نماز باطل نہیں ہوگی امدن بھی ماننے شیخ تو نماز باطل نہیں ہوگی ٹھیک ہے آج جو ایک واقعہ دانت آپ کو وہ واقعہ یہ ہے اس واقعہ میں تین درد تین ختم کے درد وہی درد آپ کو دینا ہے کہ نیکیوں کا کسنا صرف نمازیں نیکی ہیں نمازیں نیکی ہیں بتاؤ سب سے بڑی نیکی کون تھی ہیں نماز سب سے پہلے سوال کس چیز کے مارے میں ہوگا نماز جب نیکی ہے ایک جن انشاءالہ کو یاد بلائیں کہ نماز کے فائد باتاؤں کسے فائد ہیں اور ایک جن بتاؤں دا کہ نماز کی کسے نفتانات پڑھنے کی جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے کسے نفتانات ہیں کیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے جسے نفتانات ہیں یہ آپ کل یاد بلائیں نیکی جو انظار کرتا ہے اس نیکی کا صلاح جو ہے اس کی جزا آپ اگر کلاس میں جاتے ہیں سکول میں جاتے ہیں اچھے نمبر میں تو آپ کو انام ملتا کی نہیں ملتا؟ ملتا ہے مہار بھی پڑھیں گی ایک ہے اسی طرح اگر آپ جو خدا کہتا ہے نماز پر رضا رفت ہونے کی اندروں انجام تو یہ طرح ہو تو آپ کو انام ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے اگر خدا ایسا رحمان ہے ایسا رحیم ہے ایسا مہربان ہے کہ خدا دنیا میں بھی انام دیتا ہے اور آخرت میں بھی انام ملتا ہے تو پس ہمیں چاہیے کہ نیکیاں ہی نیکیاں دلیں تاکہ دنیا بھی ہمیں انام مل جائے آخرت میں بھی ہمیں انام مل جائے ایک واقع ہے قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا اِنَّ اَصْحَابَ الْكَحْفِ وَالْلَقِيمِ مِنْ عَيَاتِنَا عَجَبًا آیت شاہد ایسا شاہد میں پوری نہ پڑھ سکا کہ تحتیق اصحابِ کَحْفِ اصحابِ کَحْفِ وَالْلَقِيمِ تو اibt ایسا شاہد بھی بھی جائے بھی رہے ہمیں دلتا ہے пойдیائے کہ غابِ جائے کُحْفِ وَالْلَقِيمِ اُوَالْلَقِيمِ ایسا شاہد کی العجوہ ترلیب مل جارد نے ان کی رسالت طرف استحابِ الْكَحْفِ وَالْلَقِيمِ واقع الف studios 송حاب کا جائے 느�ار ہمیں تحتیم آضобр обсائن اللہ فوزم اصحاب ارقین اصحاب ارقین ساتھ تھے اور اصحاب ارقین جو ہے وہ تین افراد مشترمی تھے تین افراد کہیں نکلے سبھر پہ اب شاید باقشاہ کے کون سے نکلے یا برائی کو چھوٹے نکلے کیونکہ برائی ہام ہوتی جو اس دون میں نکلے اب یہ گئے سینوں ایک غار کے اندر پناہ لیں کیونکہ بارش آئی آواز چلی آنگی چلی تو وہ ایک غار کے اندر پناہ لے گا جو ہی وہ غار کے اندر پہنچے اتنا بڑا پہاڑ اوپر سے گرا کہ غار کا موں بن ہو گیا اتنا بڑا پہاڑ چھوٹا بڑا پہاڑ ہونا پتہ ہے وہ پانا مسئلے اقزام کے لئے دو مند انسان ملی مسئلے پڑھائے گا دو مند زیادہ بھی انسان ہلائے نہیں سکتا تو اب وہ اتنا بڑا پہاڑ جو ہے گرا غار کے موں کے اوپر اندر اندر اتھا گیا بہت کوشش کی اس کو ہٹانے کی لیکن وہ ہلا نہیں سکتی تینوں ہاں کھاڑ کے بیٹے آپ کیا جناب ہم مرد ہیں زندگی کے آخری ایام ہیں آپ جب مندے کباب آئے انسان کو آپ یاد ہوتا ہے نا کہ میرے بچے ہیں میرا دوست ہے میرا عزیز ہے میرا گھرگی ہے انسان اتنا پریشان ہوتا ہے اب اپنی غلطیاں بھی یاد ہوتی اپنی قوتاہیاں بھی یاد ہوتی گناہ بھی یاد ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے آپ کو سب پریشان ہیں تینوں پریشان ہیں ایک راستہ ممکن ہے کہ اس سے ہم بچ جائے ہم نے اگر اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی ہو جو صرف خدا کے لئے ہو صرف خدا کو راضی کرنے کے لئے کیا ہو ممکن ہے اسی نیکی کو واسطہ دے خدا کے دنگاہ میں تو خدا ہمیں یہاں سے نکال دے پھر بھرمیس ایک آگے بڑا میں تب دیکھا آگے بڑا اس سے کہا کہ میں نے ایک نیکی کی اپنی زندگی میں جس کو میں صرف خالصتا تو میں خدا کیلئے سمجھتا ہوں وہ کیا ہے میں امیر آدمی ہوں مرے پاس مزدور آدھے سے کام کرنے کے لئے ایک دن ایک مزدور آیا دن کے بارہ بجے اس نے کہا کہ میں غریب ہوں مجھے مزدور رکھ لے میں نے کہا کرو کام کیوں کرو جب کام شروع کیا سرجau ہوا تو میں نے تمام مزدوروں کو مزدوری دی سب کو پوری مزدوری دی اس کو بھی جو بارہ مجاہ آیا تھا اس کو بھی پوری مزدوری دے دی بیس بیس دی اگر درہم دے تو اس کو بیس درہم دے دی جبکہ اس کا ہم بغدہ دا دس درہم بیس دے دی تو ایک مزدور حسد کی آگ میں جل کا روحہ یہ حسد بھی بہت 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 چیز ہے حسد یعنی کو حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان کی صحت بھی ختم ہو جاتی ہے انسان کی روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے الحسود لا یسود حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے مختلف بیماری مختلف ہو جاتا ہے بس ہمیشہ یہ حسد نہ کریں اس کو ملا مجھے کیوں ملا اس کو وہ سلام کیوں کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں کرتے اس کی اتنی عزت کیوں ملیمری کیوں نہیں یہ زمین ہونا چاہیے مجھے عزیز ہونا چاہیے یہ حسد ہے یہ بہت بڑا بنا ہے یہ تمام نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے کیا کہ اب وہ حسد کرتا ہے اس کو کیوں دیا ہم بھی ان مزدوری کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے یہ آدھے دن کی مزدوری ہم نے پورے دن کی ہے اس کو ہم سے بہابے برابر ہمارے برابر کیوں دیا اس نے کہا کہتے ہیں میری مرزی ہے میں مالک ہوں میں اس کو زیادہ زیادہ جاتا ہوں میں محلی رہتا ہوں اپنی مزدوری بھی چھوڑے بار دے پر باؤ جب وہ چڑا گیا جب وہ چڑا گیا اب اس کی مزدوری روز کی مزدوری تھی بچے دیتی ہیں اب اسے گائن ہی دیتی ہیں بچے ہی دیتی ہیں بچے دینے تک ہاں تک ایک سال دو سال دک جزر گئے ہیں پندرہ بیس گائن مویشی بن گئے بیر گائن بن گئے اچھے وہ کہتے ہیں ایک دنے غریب بہت ہی بری حال کے پاس آیا کہا کہ مجھے پہچانا مل گیا میں تجھے نہیں پہچانا جہاں کہ میں وہی مزدور ہوں جو ایک مزدور کو پوری مزدوری دینے کی وجہ سے میں غصے میں آکے اپنی مزدوری بھی چھو گیا اب میں اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ وہی مزدوری دینے کے لئے تمہارے پاس آیا ہوں تو کہتا ہے بری ابھی ایک دن کی مزدوری نہیں یہ سارے جانور تمہارے ہیں یہ سارے مال مویشی تمہارے ہیں اب وہ بیس پرچیز ماہ پر مال مویشی مل گئے تو عمیر بن گیا ہوں